طبیعت کچھ اس طرح کی ہے پڑھنا ناممکن سا ہے سلسل پڑھ بھی رہے ہیں تو صرف حاضری ہوگی اور جہاں پر آپ تھک جائیں میں اگر باہر بھی کہیں پروگرام پڑھتا ہوں تو میں یہ میرا اعلان ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ تھک جائیں وہ مجھے ہلکا سا اشارہ کر دیں کیونکہ یہ مردوں کا ذکر ہے مردوں کا ذکر نہیں یہ شاہِ مردہ کا ذکر ہے بندے نو نہیں داندھی ہوئے تے علیدہ ذکر نہیں کرنا چاہیے ذکرِ علی وہیں پر ججتا ہے جہاں پر بندہ ایکٹیو بیٹھا ہو یہ کیا بات ہو بادشاہ علی کا ذکر ہو اور بندہ جمائیں لیتا ہو دی علیدہ لاکھ لگی ہوئے کہ تے ہور لگ جائے تیری اکھ دا قصور ہے بادشاہ علی کا ذکر سننے میں نہ جمائی کے کوئی ایسا نظام ہے بلکہ علی کا ذکر تو وہ ایسا کرنٹ ہے بندہ مردہ ہوئے دی اچھا میں روایت درج کروں حقایات اولیہ میں اور طریقہ بغدادی نے بھی اسے لکھا ہے کہ ایک دن مولا علی علی علیہ السلام میں سلو ووکل میں بڑھوں گا کہ مولا علی علی علیہ السلام ایک دن حضرتِ سلمانِ محمدی یا حضرتِ کمبر کے ساتھ تھے تو آپ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا احل القبور کس نے فرمایا کس نے فرمایا کس نے فرمایا مولا علی علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کسے قبر والوں کو جو سوئے ہوئے تھے جو ظاہری دور پر اس دنیا سے چلے گئے تھے فرمایا کس نے تھا علیہ نے اب بنتا اور جچتا کیا تھا ہوا بھی وہی جو جچتا تھا جچتا کیا تھا اور بنتا کیا تھا آپ نے سوچ لیا نا بس وہی ہو گیا ادھر سے لہنِ مولاِ کائنات سے جملے ادا ہوئے السلام علیکم یا احل القبور کمبر کہتے ہیں قبرستان سے آواز آئی وَعَلَيْكَ السَّلَامِ یا امیر المومنین یا اچھا ایک اور ارز کروں بڑی خوبصورت روایت ہے اور بہت ضرورت اور ذہن میں رکھیں یہ کوئی یہ جو چیزیں ہیں یہ تو علی کا پینتیسویں چونتیسویں پشت میں آنے والا جو شہزادہ ہے یہ تو آج کی بات مولاِ علیہ السلام اور غوثِ پاک رضی اللہ تعالی قبر پہ جان کے قدم رکھا فرمایا کم بیزنی علی کا ایک چھوٹا سا شہزادہ جسے عبدالقادر غوثِ پاک کہتے ہو یہ تو اس کی جان ہے اور ایک ایک روایت ہے بڑی خوبصورت روایت ہے بڑی خوبصورت روایت ہے